نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا فر سے میرے کوکنگ کلاسی چینل پہ آج میں آپ کے لیے جائیں بہت ہی ہیلڈی اور ٹیشی ریسیپی اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو بہت ہی آسانی سے بنا کے کھا سکتے ہو تو آج میں آپ کے لیے جائیں راجمہ کی چانٹ کی ریسیپی سے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی جھت پر بن کے تیار ہو جاتی ہے تو جلو چلتے ہیں راجمہ کی چانٹ بنانے اس کے لیے میں نے اوبر نیٹ راجمہ کو بھگویا تھا اس کو میں نے تین سے چار سیٹی آنے تب وائل کر لیا پکا لیا ریسر کو کرمیا اور اس کے بعد میں نے ان کا پانی نکال کے ایک کڑھوری میں راجمہ ان کو لے لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ وائل ہو گیا اوبر کوک نہیں کرنا ہے تین سے چار سیٹی لگانی ہے ہائی فلیم پہ بس تو ہم ان کو ٹرانسفر کر لیتی ہوں میں خالی باول میں تو یہاں پہ میں خالی باول لے لیا ہے یہاں پہ میں خال کرو بھی عende تو سارے راجمہ میں اس میں خول کر دیئے ہیں اب یہاں پہ ہمیں踹 کریں گے اس میں کچھ سبجی ہیں سب سے پہلے ڈالوں گی ایک حرین قرج باعش چوب کیوئے جس کے بیچ تھے وہ میں نے ہٹا دیا ہے اس کو ڈال دوں گی میں اس میں پیاس تو میں یہاں پہ پیاس کو باعش چوب کر دیتی ہوں یہاں میں نے پیاس کو باعش چوب کر دیتیiedzے ہیں اگر آپ پیاس کھا تہ Friend تو ڈال ہے نہیں ہی آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کا وضع میں اس میں ڈال دوں گی ٹوماٹر تو میں نے ایک ٹماٹر کو بارٹوپ کر کے لیا ہے اس کے بہت ہی ہیلao میرا profession ہے یہاں پر میں نے کھیڑا لیا ہے اس نے بارٹوپ کر کے لیا ہے آپ اس میں سن Emer sitzt og a�ر اور سبجیاں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ کا کیلسکی میں نے کھٹ لیا ہے اس کے cel yap extends none on no to bananas کی بھی کر سکتے ہے اس کے بعد ڈالا کو فریس ہرادنیاں یہ بہت ہی ہیلڈی ہے ویٹ لوس کے لئے بھی کافی ہیلڈی ریسپی ہے آپ اسے بنا پر جرور ٹرائی کریں آپ اس چانٹ کو بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں میں نے ساری سبجیوں کو اچھے سے ملائے راجما کے ساتھ میں بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اسے بنانے میں آپ کو چار سے پانچ مٹ کا ٹائم لگے گا اگر آپ کے پاس راجما ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ بیک سکتے ہیں میں نے اسے اچھے ساری سبجیوں کو اچھے سے ملایا ہے اب یہاں پہ ڈالوں گی گرین چٹنی دو چمچ میں نے ہری دنیا کی یہاں پہ چٹنی لی ہے اسے میں دو چمچ ڈال دیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے ملا رہے تھے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا چٹپٹ آسا اگدم کی کوئی بھی آپ چاٹ بناتے جاتا چٹپٹی نہ ہو تو اسے کھانے میں مجا نہیں آتا ہے یہاں پہ ڈال دیا پھر میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایک چمچ بھر کے اس کا ڈالوں گی تیسٹ کے اکورڈنگ نمک تو نمک آپ نے تیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں جتنا آپ کھاتے ہو تو میں نے اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ ڈالا پھر سے میں ملا لیتی ہوں اچھے سے میں اچھے سے ملا لوں گی ساری چیزوں کو جتنی یہ بنانے میں آسان ہے اس سے زیادہ کھانے میں بہت زیادہ ہی تیسٹی لگے گی تو میرے طریقے سے اس ریسیپی کو ایک بار بنا کے جرور ٹرائی کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میری ریسیپی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے کافی اچھے سے ملایا ہے تو اب میں اس میں کچھ نیبو کو ڈالوں گی اس سے آدھا نیبو لیا ہے اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہو تو ایک نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہو نہیں میرے حساب سے تو اس میں آدھا نیبو کا رس افیسینٹ ہے تو یہاں پہ میں نے آدھے نیبو کا رس ڈال دیا جبو کا رس ڈالنے کا پھر سے میں اسے اچھے سے ملا لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے ملایا ہے آپ اسے چلیں گے ہم سرب کرنے تو یہاں پہ اس کے لئے ہمیں ایک سربنگ پلیٹ لینی ہے تو یہاں پہ میں سربنگ پلیٹ لینی ہے اس میں ایسے سرب کر لیتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ چٹپٹی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے بنانا بہت آسا لیکن کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تو آپ میرے طریقے سے ایک اور ضرور بنانا یہاں میں نے اسے سرب کر لیا ہے اگر آپ کو میری راجمہ کی شارٹ کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولنا اور آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لینا ویل ایکن کو ضرور پریس کرنا جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو ملتی رہے پھر ملوں ہوں ہی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی بائی thank you for watching